نحمد و نسلی اللہ رسول کریم مباد میں اپنے ساتھیوں سے اپنے بھائیوں سے ارزکرٹہ رہتا ہوں کہ صرف نیکی کی عادت ڈالی ہے اچھائی اور بھلائی کی عادت ڈالی ہے اللہ آپ کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرے گا اور بھلائی کرے گا آپ خیرخواہ بن جائے دنیا کے اللہ آپ کی نصم کا خیرخواہ بن جائے گا اس کا تجربہ کر لیجئے آپ اس کا مشہدہ بھی کریں اس کا تجربہ بھی کریں دونوں اعتبار سے جو بندہ برائی کرے گا اس کو برائی کا ببال نحوست مل کر رہے گی جو اچھائی کرے گا اس کو اچھائی مل کر رہے گی اس کا تجربہ کر لیجئے غیر مسلموں کا آپ تجربہ کیجئے آپ ان کا مطالعہ کیجئے اللہ تعالی نے بہت توفیق دی بقالت کے دور میں مطالعہ کرنے کی بہت توفیق دی مغرب کلٹیچر پڑھنے کی اور سفر کرنے کی بھی بہت توفیق دی اللہ نے میں امریکہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عیسائی مسلمان نہیں عیسائی وہ کہتے ہیں میں روزانہ یعنی ایک ایسا عیسائی جو غریب ہے ایسا امریکن جو غریب ہے اور ٹیکسی چلاتا ہے اس کا کیرہ دیکھیں وہ کہتے ہیں میں ایک اپنی حیثیت کے مطابق ایک بندے کو پھر ہی اٹھاتا ہوں اور چھوڑتا ہوں میں اپنی حیثیت کی نیکی کرتا ہوں اس نیکی کا صلح مجھے یہ ملتا ہے کہ میرے کام جو مشکل ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں یعنی جو پیسے کے ذریعے سے کام ہوتے ہیں وہ میرے بغیر پیسے کے ہو جاتے ہیں یہ اس کا عقید ہے جو غیر مسلم ہے اس کا عقید ہے جو اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا نہیں فرما بردار نہیں تابدار اس کا عقیدہ اگر ایسا ہے کہ وہ اچھائی کرے انسان کے ساتھ اس کو اچھائی کا بدرہ ملتا ہے ہم برائیوں میں لگ کر اس لئے برے بن گئے برائیوں میں لگ لگ کے نحوصت کا شکار ہو گئے اس لئے ہمیں وہ حلاوت ہی نہیں ملی نیکی کی اچھائی کی بھلائی کی خیر خیہی کی میرے دیدو ہمارے نبی کا فرمان ہے خیر اُن ناس وین فر اُن ناس تم میں سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے وی آئی پی وہی ہے جو لوگوں کا فیدہ کرتا ہو آئیے آج سے میراج بنا لیجئے آپ صرف بھلائی کیجئے لوگوں کی خیر خیہی کیجئے لوگوں کی بہتری کیجئے اچھائی کیجئے چاہے لوگ برے ہوں آپ کے ساتھ اچھائی نہ کریں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کریں آپ کے ساتھ بدلہ نہ دیں آپ آپ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے حبیب کے لئے آپ اللہ کے حبیب کے امت کے لئے آسانیاں بانٹیئے خیر خواہ بن جائیے بھلائیاں کیجئے اللہ آپ کی نصروں کا بھلائی کرنے والا آپ کی نصروں کا خیر خواہ بن جائے گا اس کا تجربہ کر لیجئے آج سے تہہ کر لیجئے کوئی برائی نہ کیجئے کسی کے ساتھ صرف بھلائی کردہ کر لیجئے روزانہ اپنی سطحات کے مطابق بھلائی کیجئے آپ روزانہ اس کے حلاوت اور مذہب مپائیں گے اور اس کی برکت ہے آپ کی نصروں کو ملیں گے